جو متعالمین ہیں جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں عالم نہیں ہیں جو اپنے آپ کو علماء ظاہر کرتے ہیں جبکہ وہ عالم نہیں ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ فخر و مباہات کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے میڈیا ہے ان کے پاس میڈیا کی طاقت ہے اور زبان بہت تیز ہو گئی ہے ٹھیک ہے بولتے بولتے تو کسی کو بھی بولنا آجاتا ہے میرے بھائی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے امت کے علماء کی بالمقابل خطبہ ہوں گے بولنے کا ملکہ زیادہ ہوگا بولنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی لیکن علمیت علم کی گہرائی اور بصیرت اور تفقہ دین کا اس میں وہ کھوکلے ہوں گے تو صرف بولنے کی صلاحیت اور بولنے کے ملکے سے بھی بھائیو یاد رکھنا کسی کو عالم نہیں مانا جا سکتا ہے جیسا کہ اللہ کا کلام نبی کا فرمان امت کے علماء کی محققین تصریحات ہمارے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے اب یہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ طبقہ جو علماء نہیں ہے بلکہ متعالمین کا طبقہ ہے اپنے آپ کو علماء ظاہر کرنے کا دعویٰ کرنے کا یہ مدعیان علم کا علمی دعوی داری کرنے والوں کا جو طبقہ ہے ان لوگوں کا مسئلہ امت میں بہت پہلے سے خطرناک رہا ہے ان کی وجہ سے امت کو بہت کچھ نقصان پہنچا ہے امت اس کی وجہ سے ان کی وجہ سے مس گائیڈ ہوئی ہے ان کی وجہ سے امت میں بہت کچھ گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں بہت کچھ بہت کچھ امت کے اندر خلل واقع ہوا ہے ان کی وجہ سے میں آپ کے سامنے امام بن القیم رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے میرے بھائیو جس کو القصیدت النونیہ کے نام سے سب لوگ جانتے ہیں شرح القافیت الشافی وغیرہ بہرحال فرق ناجیہ کا عقیدہ اس کے اندر بہت ساری باتیں انہوں نے باتیں بیان کی ہیں اور عقیدے اور منہج اور جنت اور جہنم اور عقید احل سنت کے ست سے بہت ساری باتیں بیان کی اور یہ کتاب ظاہر ہے کہ قصیدہ ہے اشعار کی شکل میں یہ کتاب ہے اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں ہیں اس زمن میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو متعالمین ہیں جو چھوٹے علم کے دعوے دار ہیں علماء نہیں ہیں علم کا چھوٹا علم کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں علماء نہیں ہیں اور اپنے آپ کو فخر و باہت سے علماء کے فیرس میں آنے اور ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور عوامی مقبولیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہت موچا بنا لیتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں مسئلے بیان کرتے ہیں اور امت کے بڑے بڑے مسائل میں جہاں بڑے بڑے علماء خاموش رہتے ہیں وہاں پر بھی یہ ٹپڑی کرتے ہیں اور امت کے علماء اور کبار علماء کو بھی جاہل اور غلط ٹھہرانے کی بھی جرت کرتے ہیں ان لوگوں سے میں بہت پریشان ہوں کہتے ہیں لمبی بات ہے چار پانچ چھے آٹھ آشار کے اندر ہے یہ بات میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں امام القیم رحمت اللہ علیہ میں چار قسموں کی چار قسم کے لوگوں سے بڑی مسئیبت میں گرفتار ہوں چار قسم کے لوگوں نے بڑی آزمائش میں ڈال رکھا ہے امت کو کہتے ہیں یہ سب کے سب سخت کینا رکھنے والے بدزبان سخت دل جاہل علم کے جھوٹے دار بڑی پگڑی والے بڑی کشادہ آستین والے ڈینگیں مارنے والے جہالت سے لبریز کجرو اور علم و عرفان سے کورے ہیں علوم شریعت کے اندر کم مایا یعنی کم علم ہیں مگر شکوک و شبہات اور بے سروپا باتوں کے ذریعے سے نفرت کے بیج بونے والے ہیں اپنی جہالت کے سبب اللہ سے اپنے ظلم کی شکایت ایسے کرتے ہیں جیسے جسمانی تکلیف کی شکایت کرتے ہوں ایسے جاہل نیم ڈاکٹروں سے جو ساری دنیا کو فتوے دیتے پھرتے ہیں اللہ کے قضاء اور قدر کا حوالہ دیتے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس کے اندر وہ ساری باتیں انہوں نے بیان کر دی ہیں جو یہ متعالمین آپ دیکھیں امام ابن القیم کی بات ہے یہ ابن القیم رحمت اللہ نے آٹھوی صدی حجری کے عالم ہیں سات سو اکیامن میں غالبین ان کی وفات ہوئی ہے اور آپ دیکھیں اس وقت انہوں نے یہ بات بیان فرمائی تھی آج کا یہ دور اگر وہ دیکھتے تو بھلا کیا کہتے کیا سوچتے علماء کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے اہل علم کو تو خاطر میں نہیں لائے جاتا ہے سارا فیصلہ میڈیا کا ہے سارا فیصلہ عوام کا ہے سارا فیصلہ یوٹیوب کا ہے سارا فیصلہ ویب سائٹوں کا ہے سارا فیصلہ اور سارا ڈیسیزن کسی کے بڑے ہونے عالم ہونے مفتی ہونے کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے سوچل میڈیا فیصلہ کرتی ہے میرے بھائیو بھلا یہ عوام اور یہ میڈیا کب سے کسی کے عالم ہونے کی شہادت دے سکتے ہیں اور کہاں سے ان کا اعتبار ہو سکتا ہے میرے بھائیو اسی بات کا شکوا کرتے ہوئے امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا امام زہبی رحمت اللہ علیہ اور یہ بھی میرے بھائیو یہ بھی امام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں بیان فرماتے ہیں ایک مسلمان گونگا بہرہ ہو کر کے زندگی گزارے یہ کہیں بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اپنی اپنی میرے بھائیو کلام اور فلسفہ سبحان اللہ اپنی اقلانیت اپنی لوجک اپنی دانشوری اور اپنی ذہنی دماغی اپج کی بنیاد پر دین اور شریعت کے مسئلے میں گفتگو کرنے لگے اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی کونگا رہے آدمی بہرہ رہے کوئی بات نہ کرے سبحان اللہ کس کے بارے میں ہے یہ بات یہ بات انہی کے بارے میں ہے جو اپنی اقل کی بنیاد پر ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہر چیز کو لوجک پر لے کر کے آتے ہیں اور ناراض نہیں ہونا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی گفتگو کے آخیر میں وہ باتیں بھی چند بطور مثال آپ کو پیش کروں گا کہ کیسے لوگ کلام اور فلسفے کی روشنی میں بات نہیں کرتے ہیں ہر جگہ ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر والا دماغ استعمال کر کے شریعت کا فیصلہ کر دیتا ہے حلال و حرام ٹھہرا دیتا ہے ایک انجینئر ہے وہ انجینئرنگ کی بات کے لب و لہجے میں اور اسی ذہنیت کے ساتھ دینوں شریعت کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے عجیب و غریب بات ہے میرے بھائیو تو اس طرح سے ایک آدمی ایڈوکیٹ وکیل ہے اور وکیلوں کو تو آپ جانتے ہیں انہیں کتنا باتوں کو پھرانے گھومانے کا طریقہ آتا ہے بیچارے اسی انداز میں یعنی اسی ذہنیت کے ساتھ وہ شریعت کے مسئلے میں بھی فتوہ دینا شروع کر دیتے ہیں حلال و حرام کی راہیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں جس کے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی میرے بھائیو میرے بھدرگو آئیے حافظ بن حضر رحمت اللہ علیہ جن کا نام ساری دنیا جانتی ہے چوٹی کے امام اور عالم ہیں اور سیکڑوں کتابوں کے وہ سننف ہیں حافظ بن حضر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی جب اپنے فن کے علاوہ میں بات کرتا ہے اپنے سبجیکٹ کے علاوہ میں بات کرتا ہے تو ایسی ہی عجیب و غریب چیزیں لے کر کے آتا ہے اور وہ عجیب اگر آپ کو بیان کرنے کے لئے ہم شروع کر دیں تو یہ محاضرہ ہمارے احباب نے بینگلور دروس کے شباب نے ہمیں کہا تھا کہ یہ میرے خیال سے شاید پچاس منٹ تک چلے گا میں نہیں سمجھتا کہ شاید اتنی دیر میں یہ بات پوری ہو پائے گی لیکن بہرحال کوشش کرتا ہوں میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں شاید کہلوں یا اسے وقت زیادہ بھی ہو جائے تو آپ مجھے درگزر کریں گے اور یہ باتیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لئے مفید ہوں گی میرے بھائیو میرے بذروں کو اگر ان عجائب کی مثالیں آپ کو دینا شروع کر دیں تو مستقل ایک موضوع ہے کہ ان متعالمین نے ان متعالمین نے میرے بھائیو جن کو امت کے علماء نے دخلہ کہا ہے یعنی سچے علماء نہیں ہیں علم کی راستے پر آنکر کے علم نہیں سیکھا ہے بلکہ آؤٹسائیڈرز ہیں علم شریعت نہیں سیکھا علم شریعت نہیں پڑھا عربی زبان نہیں پڑھا فق نہیں پڑھا حدیث نہیں پڑھا تفسیر نہیں پڑھا میرے بھائیو لغہ نہیں پڑھا بلاغہ نہیں پڑھا اور جرو تعدیل نہیں پڑھا دخریج نہیں پڑھا وغیرہ وغیرہ یہ سارے علم شریعت اس کے بغیر کوئی علم کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیو میرے بزرگوں یہ سب پڑھا نہیں ہے لیکن یہاں وہاں تشٹڈی کر لیا ہے جببہ قبہ لگا لیا اور کوئی کسی ہلیے میں کوئی کسی ہلیے میں کوئی کسی ہلیے میں اور لوگ بس اپنے آپ کو ایسے پوز کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ امت کے سب سے بڑے ہم ہمدرد یہی لوگ ہیں میرے بھائیو آپ کو غور کرنا ہوگا یہ علماء کہتے ہیں چوٹی کے امام اور عالم جو ہیں میں آپ کے سامنے ابن القیم ابن تیمیہ حافظ زہبی ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی بات امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو اور آگے اور بہت ساری باتیں آنی ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں آدمی جب اپنے فن کے علاوہ اپنے سبجیکٹ کے علاوہ میں بات کرتا ہے تو ایسے ہی عجیب و غریب باتیں لاتا ہے اگر وہ عجیب و غریب مثالیں میں اگر آپ کو دینا شروع کر دوں تو گھنٹوں چلے جائیں گے اور پھر بہت سارے بہت سارے نام بھی میرے بھائیو بے نقاب ہو جائیں گے پردہ کھل جائے گا اور پھر رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا اس لیے اصولی باتیں سمجھ لو اور اللہ واسطہ ان اصولی باتوں کو سمجھ کر کے سمجھو کی کہاں سے علم حاصل کرنا چاہیے کہاں سورس ہے علم کا کون حق دار ہے عالم کہلانے کا اور کہاں سے علم حاصل کریں گے تو آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت بنے گی اور کہاں آپ میرے بھائیو کہاں آپ اُلَج جائیں گے تو شاید آپ اپنی نصیبے کو علم کے نصیبے کو آپ ضائع کر بیٹھیں ایسے ہی سفیان سوری رحمت اللہ علی چھوٹی کے امام اور عالم ہیں میرے بھائیو کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا سنیے غور سے ان سے پوچھا گیا کہ جو شخص اہلیت ہونے سے پہلے مجلس لگا لیتا ہے مسند رگا لیتا ہے اسٹیج لگا لیتا ہے اور حدیثیں بیان کرنے لگتا ہے حدیث تحدیث کی بات چل رہی ہے آپ تدریس کہلیں آپ تعلیم کہلیں آپ دعوت کہلیں آپ خطبہ کہلیں آپ خطاب کہلیں آپ فتوہ کہلیں یہ سارے میدان دعوت اور تعلیم کے ہیں میرے بھائیو میرے بھدرگو تو سفیان سوری سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علی سے کہ جو شخص اہلیت سے پہلے یعنی اس قابل نہیں ہوا ہے ابھی میرے بھائیو یہ بات علماء کے بارے ہم ہو رہی ہے لیکن اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں کہ وہ اب اس کے لائق ہو چکے ہوں ان کے بارے ہم کسی نے پوچھا کہ کیا خیال ہے تو انہوں نے کیا کہا اِذَا كَثُرَ الْمَلَّحُونَ غَرِقَةِ السَّفِينَةِ میرے بھائیو میرے بھدرگو غور سے سنو کیا کہا اِذَا كَثُرَ الْمَلَّحُونَ غَرَقَةِ السَّفِينَةِ اگر مللح بہت زیادہ ہو جائیں گے تو سفینہ ڈوب جائے گا کشتی کو کھینے والا کشتی کو چلانے والا ایک ہوتا ہے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے اہلیت رکھتا ہے مہارت رکھتا ہے اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے تب وہ کشتی میرے بھائیو لنگر انداز ہوتی ہے ساحل تک پہنچتی ہے لیکن اگر ایک سے زائد لوگ مللح بن جائیں اور کشتی کو کھینے کی کوشش کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی منزل تک نہیں پہنچے گی لنگر انداز نہیں ہوگی ساحل تک نہیں پہنچے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈوب جائے گی یہی ہو رہا ہے نا اہلوں نے کشتی کو کھینے کی کوشش کر دیا ہے اور نا اہل بڑی تعداد میں کشتی کو چلانے کشتی کو کھینے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس میں کود پڑے ہیں اور ہر آدمی سوچتا ہے جو ہیں اس کے انہی کے حوالے کشتی کو رہنے دو ورنہ انجام بہت برا ہو جائے گا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی متعالمین سے آوٹسائیڈرز سے غیر علماء سے جو سچے علماء نہیں ہیں لیکن علم کا دعویہ اور علم کا اظہار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں امام حسن بصری نے کہا تھا سبحان اللہ آپ سوچئے پہلی دوسری صدی حجری کی بات ہے انہوں نے کہا تھا یہ کوڑے کرکٹ ہیں یہ خسوخاشاک ہیں یہ یہ انہوں نے امت کو خراب کر رکھا ہے امت کو مزگائیڈ کر رکھا ہے ان سے ہمیں ان کے بارے میں ہای اللہ ہم تجھ سے شکوا کرتے ہیں کہ ان سے بچائے امت کو آخر انہوں نے کس طرح سے امت کو گمراہ کر رکھا ہے یہ ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگو اسی طرح سے امام شعبہ میرے بھائیوں چوڑھی کے امام اور کتب ستہ کے محدثین کے استاذ ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے بھائیوں بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابن عون نے پوچھا ابن عون نے مجھ سے کہا اے ابو بستام ابو بستام یہی امام شعبہ ابن حجاج کی کنیت ہے انہوں نے پوچھا لوگوں نے پوچھا مجھ سے کہ یہ لوگ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور جانتے نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی انہیں اس کی اہلیت نہیں ہوتی ہے آخر ایسا کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا راز کیا ہے کہ ابھی اس کا اہل نہیں ہے اور چلایا بیان کرنے کے لیے سجا لیا اسٹیج بنا لیا اپنے لیے اسٹیج اور مسنت سجا لیا ایسا کیوں کرتے ہیں تو امام شعبہ بن حجاج ابو بستام رحمت اللہ نے کیا کہا یوریدون اے یعظم بذالک ان کی چاہت یہ ہوتی ہے اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ ایسا کریں گے تو انہیں لوگ بڑا مال لیں گے اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے اپنی تعظیم کروانے کے لیے اپنے آپ کو ہونچا ثابت کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں یہ مقصد ہے اس کے پیچھے سبحان اللہ اچھا اور میں اس بات کو موقع کرتا ہوں امام ابن حجم کو آپ جانتے ہیں امام ابن حجم چوٹی کے امام اور عالم میرے بھائیوں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اور غور سے اس بات کو سن لو غور سے سنو اپنی کتاب الاخلاق سیر میں بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں علوم و فنون اور اہل علم پر کوئی بھی آفت و مسیبت اس میں گھس پیٹ کرنے والوں سے زیادہ نقصان دے نہیں ہے کوئی بھی علم ہو کوئی بھی فن ہو یا کسی بھی فن کے علم اور علماء ہوں ان کے لیے سب سے بڑی مسیبت اگر کوئی ہے تو ان گھس پیٹیوں کی وجہ سے ہے جو اس کے اہل نہیں ہے اس میدان کے نہیں ہے لیکن وہ اس میں سے باہر سے آگر کے گھس گئے ہیں ایسے لوگ جو اہل علم میں سے نہیں ہوتے بلکہ جاہل ہوتے ہیں بگر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں میرے بھائیو بہت واضح سی بات ہے یہی ہے دخلہ 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 دخل کی جمع ہے دخل کے معنی ہوتے ہیں باہر سے داخل ہو جانے والا گھس پیٹ کرنے والا جو میدان کا الگ میدان کا لیکن یہاں خوز گیا ہے اس کی مثال آپ دین کے علم کے علاوہ کہیں بھی لے سکتے ہیں میرے بھائیو انجینئرز میں انجینئرز انجینئرین کا ایک میدان ہے اب کوئی غیر انجینئر نہ اہل جس کی کوئی نالج نہ ہو معمولی تھوڑی بہت جانکاری ہو وہ آ کر کہ انجینئروں کے بیچ میں گھس پیٹ کرے تو بتائیے کہ انجینئرین کا جو میدان ہے اس میں بیڑا غرق کرے گا کی نہیں کرے گا طبیب ہے ایک آدمی ڈاکٹر ہے ڈاکٹروں کا ایک علم ہے دس سال پانچ سال بیس سال پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے ایک آدمی گھس پیٹ کرتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے طب کا علم نہیں ہے اس کے پاس لیکن وہ داخل ہوتا ہے اس کے اندر اور اپنے آپ کو ڈاکٹر ثابت کرتا ہے بتائیے وہ بیڑا غرق کرے گا کی نہیں کرے گا جان کے لئے خطرہ ہے وہ امارتوں کے لئے خطرہ ہے اسی لئے ہر میدان کے اندر یہ بات سمجھنے سمجھنے میں آسانی ہے تو میرے بھائیوں اگر ہر میدان میں خطرناک ہے تو بتائیے دین اور عقیدے کے مسئلے میں یہ معاملہ کتنا خطرناک اور سنگین ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ کسی بھی علم اور اہلِ علم کے سلسلے میں سب سے بڑا فساد اگر کہیں سے آیا ہے اور آفت سب سے بڑی اگر کہیں سے آتی ہے تو دخلہ کی وجہ سے آتی آؤٹسائیڈرز باہر کے لوگ جو دوسرے فیلڈ کے ہیں اور اس کے اندر خسپیٹ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کرنے حالانکہ وہ فساد پھیلاتے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں میرے سامنے جو مضمون میں نے تیار کیا تھا آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس میں امام شاتبی کی باتیں ہیں اور ایسے ہی ابو عمر ابن العلال بصری کی باتیں بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں اور میں آپ کو بتا دوں ابو عمر ابن العلال بصری رحمت اللہ علیہ جو مدینہ کے ساتھ قرہ میں سے ہیں ساتھ قرہ میں سے ہیں میرے بھائیوں وہ بیان فرماتے ہیں دیکھئے چھوٹی کے امام اور عالم ہیں اور کہتے ہیں امت کے سلف جو علماء گزرے ہیں امت کے سلف علماء جو گزرے ہیں ان کے بیچ میں ہماری حیثیت کیسی ہے جیسے بڑے بڑے خجوروں کے لمبے لمبے درخت ہوں اور ان کی جڑ کے پاس جو چھوٹی چھوٹی گھاسیں ہوگی رہتی ہیں اسی طرح ہماری حیثیت ہے سبحان اللہ آپ دیکھئے یہ امام ہے قرہ سباہ میں سے ہیں اس کے بوجود یہ عالم ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امت کے جو سلف علماء گزرے ہیں یعنی صحابہ گزرے ہیں بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں ان کے بالمقابل ہماری جو حیثیت ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ بڑے بڑے خجوروں کے درخت ہوں اور ہم خجوروں کے درخت کے نیچے نیچے جہاں ہم پیرد چلتے ہیں چپل اور جوتوں میں کہتے ہیں وہاں چھوٹی گھاس ہوگی رہتی ہے نا ہماری حیثیت ویسی ہی ہے یہ حالت تھی میرے بھائیو اور آج عالم یہ ہے یہ گھس پیٹھی ہے یہ دخلہ یہ غیر علماء یہ علم کے دعوے دار اور علم اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے والے یہ ایسے اپنے آپ کو باور کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ سارے عمت کے علماء ناکارے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور سب سے بڑا کام عمت کے رہنمائی کا ہم کر رہے ہیں افسوسناک بات ہے